ہلو فرنس ویلکم بیک تو آور چینل دا گن گیک آن یوٹیوب پشلے دفعہ ہم لوگوں نے بندوخ کی بات کی تھی لیکن ایک بہت اہم چیز ہے کہ اس بندوخ سے پروجیکٹائل کیا فائر ہوتا ہے کارتوس، شوٹ شل آج ہم لوگ شوٹ شل کے بارے میں بات کریں گے شوٹ شل یا کارتوس کیا ہوتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ٹیپیکلی آج کے دن میں یہ ایک کارتوس ہے اور اس کو اس گن میں لوڈ کر کے ہم لوگ اس کو فائر کرتے ہیں اس کے پہلے کیا ہوتا تھا اس کے پہلے مزل لوڈنگ گن ہوتی تھی جس کو ٹوپی دار بندوخ کہتے ہیں یا بھروٹا بندوخ کہتے ہیں تو اس میں کیا تھا کہ شوٹر یہاں سے ایک فلاس نکالتا تھا یہاں سے ایک کپ نکالتا تھا اس کو بارود ناپا اس میں ڈالا روڈ سے اس کو اندر بھرا اس کے بعد اس کے اندر شوٹ ڈالا یا بال ڈالا اس کے اوپر اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے کچھ اخبار ڈالا یا پورانی کمبل کا ٹکرے کو کٹ کے ڈالا پھر وہاں پہ کیپ لگائی جو ٹوپی ہوتی ہے ٹوپی دار کی ٹوپی پھر وہ بندوخ فائر ہوئی تو ایک شوٹ سے دوسرا شوٹ فائر کرنے میں تقریباً دس منٹ لگ سکتے تھے اب بادشاہ سلامت نکلے تو بیس بندوخیں ہیں ساتھ میں اور بیس لوگ ہیں کوئی اکیلے نکلا تو ایک بندوخ ہے یا اس کا کوئی دوست ہے تو دو بندوخ ہے دو بندوخ بھری ہوئی ہے ایک لی دوسری لی پھر وہیں تو پھر ہوا کہ اس کو ایجاد کیا جائے کچھ آسان طریقہ اور کارتوس بنایا جائے تو پہلا کارتوس کیسا بنا آپ کو شاید ہنسی بھی آئے یہ ہے کارتوس یہ کیا ہے بھائی یہ تو کچھ لیمن چوس یا ٹوفی جیسے خط زکائی دیتا ہے تو بھائی یہ کارتوس ہے کارتوس کا مطلب everything in one thing in one pack and convenience تو یہ اس کو یہاں سے پھارا یہ یہاں سے بارود نکالا بارود نکال کے بندوخ میں بھرا اس کے بعد روڈ سے اس کو ٹائٹ کیا اس کے بعد یہاں پھارا یہاں پھارنے کے بعد اس کے اندر سے یہ بال نکلا یہ بال نکلا وہاں سے اس بال کو روڈ سے ٹائٹ کیا اب کیا ہوا کہ اس بال کا ڈائمیٹر بور سے ہمیشہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے کیونکہ ٹائٹ کر کے چلے جو گرووز این لینڈز رائیفل میں بولتے ہیں اسی طرح سے بندوخ میں بھی اگر یہ پوائنٹ سیونٹ ٹو نائن ہے تو گن کا ڈائمیٹر پوائنٹ سیونٹ ٹو سکس ہوگا ٹائٹ چلے گا تب ہی ایک اچھی ٹراجیکٹری بناے گا ٹارگٹ کے طرف یہ بال بہت اچھی چیز نہیں ہے مشکل سے بائیس پچیز گازیس کا رینج ہوگا لیکن اس زبانے میں یہ کافی تھا اب وار میں تو اس سے بہت زیادہ ریسنس سے ضرور پڑتی تھی بعد میں کیا کیا گیا کہ اس کی اوپر کچھ گریز یا کچھ آئل لگا کر کے اس کو تھوڑا سمودھ کر دیا کہ ریم اندر جائے جب ریم روڈ سے اس کو اندر نال میں ڈالا جائے تو یہ سمودھلی چلا جائے اور اسی میں جو چربی لگی تھی اس سے پوری کہانی ہوئی یہ منگل پانڈے کی اور ہمارا فرس وار آف انڈیپنڈنس جو ہوا ایٹین ففٹی سیون میں اب آتے ہیں کارتوس کی ہسٹری پہ جاننا بہت ضروری ہے تقریباً اٹھارہ سو اسی میں پہلے کارتوس بننے شروع ہوئے دو جگہ سے ٹیکنالوجی ڈیبلپ ہوئی ایک انگلینڈ سے اور ایک جومنی سے بلیک پاڈور کے کارتریج سب سے پہلے لوڈ ہوئے اس طرح اس فرم میں تقریباً ایٹین ایٹی میں وہ بلکل اس طرح کا کارتوس نہیں تھا یہاں پہ ایک پن لگی ہوتی تھی اس میں اس پن کی اوپر ہیمر مارتی تھی اور کارتریج گن سے فائر ہوتا تھا تو الفرڈ نوبل ڈینمائٹ نوبل جنہوں نے ڈینمائٹ بنایا تھا اس کمپنی نے پہلا سموکلس پاودر ایجاد کیا اسی زمانے تقریباً ایٹین ایٹی ایٹین نائنٹی میں اور انگلینڈ میں اس زمانے ایلے کائنوچ ایک کمپنی تھی جو ایک تھی ان لوگوں نے پہلا کارتریج اس طرح کا انگلینڈ میں بنایا شروع میں وہی پین فائر تھا اس کے بعد اس پہ یہ کیپ لگی پرکشن کیپ یہ کیپ یہاں پہ فٹ ہونے لگی اور ٹوٹلی انکلوز اس طرح کا کارتریج بننے لگا اب ہم بتاتے ہیں کہ اس کارتریج کے کمپوننٹس کیا ہیں سب سے اوپر اس میں یہ ٹیوب ہے کارتریج کا اور یہ کارتریج کی بیس کیپ ہے یہ عمومن پیتل کے رنگ کی ہوتی ہے یا اس طرح کے نکل ہوتی ہے لیکن یہ صرف الیکٹرو پلیٹنگ ہے یہ بنی ہوتی ہے لوہے کی مائل سٹیل کی شیٹ ہے جس سے سٹیمپنگ ہوتی ہے اب الیکٹرو پلیٹنگ سے یا تو اس کو براس کے کلر کر دیا جائے یا اس کو نکل کر دیا جائے ہے یہ لوہا اس چیز کا صرف دو ہی پرپس ہے ایک اس ٹیوب کو اس میں فٹ کر کے اس کو راؤنڈ سرکنفرنس دینا اور دوسرا پرائمر کو ہولڈ کرنا اب یہ سب مسکونسپشن کی بات ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے آٹھ ایم ایم کا یہ چوڑیس ایم ایم کا ہے یہ سولہ ایم ایم کا ہے یہ آرسی تھری کارتوس ہے یہ سولہ ایم ایم کا ہے یہ victory striker ہے یہ بیس ایم ایم کا ہے یہ ہمارا clever mirage ہے یہ چوڑیس ایم ایم کا ہے کچھ نہیں پرپس دو ہے یہ سب سر مارکٹنگ ٹول ہے اور خوبصورتی ہے خوبصورتی کوئی بھونی چیز نہیں ہے اچھا ہے سو ویری نائس لوکنگ کارٹریج بریلینٹ اور یہ بہت اچھا پرفارمنگ کارٹوز بھی ہے اب آتے ہیں کہ یہ شروع کیسے ہوا تو یہ جو پلاسٹک ہیں پلاسٹک کا استعمال تو شروع ہوا ہے تقریباً نائنٹین ففٹی فائیو نائنٹین سکسٹی سے اور اسی وقت انیس سو پیسٹ تک کاغاز کا ٹیوب ریپلیس ہو کر کے پلاسٹک کا ٹیوب بننے لگا کارٹریجز میں یا تو انجیکشن مولڈنگ سے بنا ہو یا بلو مولڈنگ سے ایکسٹریک کر کے بنا ہو پہلے یہ دفتی کا ٹیوب بنتا تھا یہ کیا ہے یہ تیس جی ایس ایم پہ تیس جی ایس ایم کا کرافٹ پیپر ہے اس پیپر کو ایک طرح کے گلو سے ایک لیئر پہ دوسرے لیئر پہ ایک لیئر پہ دوسرے لیئر پہ چڑھایا جاتا تھا آٹھ دس بارہ لیئر یہ بن گیا خریب چار ایم ایم کا ٹیوب ہم چار ایم ایم کا ٹیوب نہیں چار ایم ایم ٹھکنس کا پیپر اس پیپر کو اچھا کارٹوس کا ٹیوب بنانے کے لیئے ایک سال تک اوپر لافٹ پہ رکھ کے دھوا لگا کے سکھایا جاتا تھا اور آخری لیئر پہ وانش کی جاتی تھی کہ یہ تھوڑا سمود ہو جائے تھوڑا شائنی ہو جائے اور بیرل میں آسانی سے جائے دیکھیں کوئی رف پیپر ہوگا رف پیپر پہ ایجز بنیں گی اگر آپ اس کو دیکھئے گا تو اس کو مشکل ہوگی جانے میں اور دو پرپس اور تھے اس کے نمبر ون یہ پھولے نہیں تھوڑا سمود ہوگا نمبر ٹو کچھ واتر پروف ہو جائے کچھ گیس ٹائٹ ہو جائے شروع میں اگر آپ کمپریوں کے اشتہار دیکھیں گے لے کائنوچ کے یا آر ڈبلو ایس کے تھی تھا گیس ٹائٹ واتر پروف سیل فور پروف کارٹریجز جو کی بہت بڑا مارکٹنگ ٹول تھا اب انگلینڈ کے موسم میں یورپ کے موسم میں تو ہمیشہ بارش ہوتی رہتی ہے کس دن بارش ہو جائے لوگ گئے باہر شوٹنگ کے لیے اور پورے کپڑے بھیگ گئے اور اسی طرح کے کپڑے پہن کے وہ لوگ جاتے ہیں وہاں شوٹنگ کے لیے ٹویٹ کوٹ ٹائے یہ سوائٹر تھنڈا ہوتا ہے اور فو پوسٹر کیپ تو آج اسی طرح کے کپڑے پہنے گئے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے آپ لوگوں کے خدمت میں یہ چیز انڈیا میں بھی آئی پہلے تو یہاں سارے کارٹریج ملتے تھے چاہے فیم ہو چاہے وینچیسٹر ہو وینچیسٹر ایکسپرٹ ہو ہر برٹوس ہو جومنی کا الے کائنوچ سب سے زیادہ پاپلر کارٹریج تھا انڈیا میں ہمیشہ بھی کا لیکن اب انڈیپینڈنس کے بعد تقریباً نائنٹین سکسٹی فائیو سکسٹی سکس وغیرہ سے انڈین آرڈنس نے کارٹریج بنانے شروع کیے اور سب سے پہلے جو انڈین آرڈنس کا کارٹریج آیا وہ یہ تھا کیو سپیشل جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں باپ دادا چچا مامو سب یہی استعمال کرتے تھے اور شروع میں ہم لوگوں کو یہی ملا وہاں سے آج یہ کارٹوس یہاں آ چکا ہے یہ سفر تقریباً ساٹھ سال کا ہے اس میں اور اس میں اب دیکھیں اس وقت بھی وارنش کتنی سمود ہے شائنی کارٹریج ہے آج کس قدر یہ خراب ہو چکا ہے وقت وقت کی بات ہے کیا کیا جائے انیس سو اٹھاسی میں انڈین آرڈنس نے اپنے کارٹوس کو کنورٹ کیا پلاسٹک کے ٹیوب میں اور اب تو یہاں پہ مٹ گیا ہے لیکن یہ کارٹوس نکلا اور اس کا نام تھا کے ایف ڈیلکس کے ایف کا آج کے دن میں تو مطلب ہوتا ہے کھڑکی فیکٹری پہلے اس کا نام تھا کیت فلیچر بہت پہلے اب جب انگریز چلے گئے پارٹنرشپ ہڈ گئی کیت فلیچر ایک اورگنیزیشن تھے ایلے کائنوچ کا ہی جو ان کو ٹکنیلوجی ٹرانسفر کرتے تھے خاص کر کے پاودر بنانے کی تو کنسسٹنسی تھی نہیں یہ بنا اور اسی کارٹوس کو سپیشل کے نام سے بھی اب جیسے اس کارٹوس کا ہمیشہ سے کی ایف سپیشل نام ہے اس کارٹوس کا ہوا اور پھر اس کا بھی نام سپیشل سے آنے لگا پٹی انکنسسٹنٹ ان مارکٹنگ کیا بنائیں گے کیا نہیں کریں گے خیر اس کے بعد نائنٹین ایٹی ٹو میں ایشن گیمز کے پہلے انہوں نے ایک بہت بہترین کارٹوس بنایا کی ایف ایسٹرم اس ایسٹرم کارٹریج میں حل پاودر پاور پسٹن سب ہی امپورٹٹ پرائمر سب ہی امپورٹٹ تھے لیکن سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی اس کے بعد بھی جب انہوں نے کوشش کی یہ پرائمر کا جو میٹل ہوتا ہے بیس میٹل یہ جس پہ گن کا ہیمر لگتا ہے یہ اتنا ہارڈ بنا دیا انہوں نے کہ یہ کارٹریج فائر ہی نہیں ہوتا تھا کئی بندگوں کی فائرنگ پر ان اس کو سٹرائک نہیں کر پاتی تھی انہوں نے سارے ساتھ نمبر چوبیس گرام کا بھی بنانے کی کوشش کی لیکن وہ سب فیل ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹپکل کاٹریج کے کمپوننس کی اس کے اندر کیا ہوتا ہے تو یہ تو بات ہو گئی یہ ہولڈ کرتا ہے یہ ٹیوب ہے یہ پرائمر ہے اب یہ پرائمر اس طرح کا ہوتا ہے اس کے اندر ایک فلومیٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو پہلی چنگاری دیتا ہے پاؤڈر کو وہ پاؤڈر اگنائٹ کرتا ہے وہ چنگاری اگنائٹ کرتی ہے اس پاؤڈر کو پاؤڈر کے اوپر اس طرح کے کارٹوس میں ایک طرح کا یہ ٹپکل کیپ ہوتا ہے یہ اس کو بولتے ہیں اور پاؤڈر کارڈ اس کی اوپر یہ چھرے ہوتے ہیں چھروں کے اور بارود اور چھرے کے بیچ سیپریٹ کرنے کے لیے پہلے اس طرح کا دفتی کا سیپریٹر یوز کیا جاتا تھا اور پھر اس کے اوپر یہ اوورشاٹ کیپ اور اوورشاٹ کارڈ اور پھر اس کو گھوما کے کریم فول کر دیا جاتا تھا یہ آپ کا کاٹریج کمپریٹ ہو گیا جو یہ کریم فولڈنگ کر دی گئی اوپر سے فولڈیٹ کریم لیکن اب دھیرے دھیرے ٹکنیلوجی میں بہت فرق آ گیا ہے اس طرح کا پلاسٹک کا کریم ڈال دینا یہ پیٹرن کو اور خراب کرتا ہے کسی بھی کوئری کو یا کلی برڈ کو آپ چاہے ٹرائپ کھیل رہے ہوں یا سکیٹ کھیل رہے ہوں جو سٹرائک پیٹرن ہے اور چارج ڈنسٹی ہے وہ آپٹیمل ہونا چاہیے اس طرح کی چیز لگانے سے پیٹرن کاٹویل ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں بیل گاڑی کے چکے کی طرح پھیل جانا ایک طرف گیا اور بیچ میں گیپ رہ گئی جو کہ بہت بری چیز ہے کسی بھی شوٹر کے لیے سکور خراب ہو جائیں گے دیکھئے آج کے دن میں جو پلاسٹک ٹیوب کے کارٹیجز بنتے ہیں تو اس میں اس طرح کا سٹار کریم کلوزر آتا ہے سب سے اچھا کنسسٹنٹ پیٹرن اور چارج ڈنسٹی یہ پیٹرن ہی ڈیلیور کر سکتا ہے ہمیشہ کوشش کرنے چاہیے کہ اسی طرح کے کارٹوس چلائے جائیں پریکٹس میں بھی اور میچ میں بھی پھر ہم نے بات کی ان دفتیوں کی ان کارڈ کی وہاں سے تکنیلوجی آگے بڑھتے بڑھتے اب یہاں پہنچ گئی ہے یہ ہے ایک کپ معمولی سا اس کے نیچے بارود اس کے پیچھے یہ پرائمر سپیسر یہی ہو گیا شررے اس کے اندر رکھے جاتے ہیں یہاں پہ یہ شورٹ کپ بولتے ہیں اس کو اس میں چھرے رکھے جاتے ہیں اور آگے سے کلوجر ہو گیا جو کی کمپریشن پروائیڈ کرتا ہے بارود کو اگر اسے ہی جلا دیا جائے تو مچ اس کی طرح جل جائے گا بس بس جل گیا لیکن بارود میں دھماکہ ہو وہ چھروں کو بارہ سو تیرہ سو فٹ پر سیکنڈ کے ویلوسٹی سے نکالے اس میں کمپریشن کی ضرورت ہے تو یہ کارٹوس کے اندر یہ ٹیوب بیرل چیمبر اور یہ کریم کلوجر جس کو کھلنے میں کچھ فورس لگتا ہے یہ بیک پریشر کرتا ہے جس سے کارٹوس بارہ سو تیرہ سو ایف بی ایس کے ویلوسٹی سے نکالتا ہے اور اپنے ٹارگیٹ کے طرف جاتا ہے پھیل کے اس چیز کو پاور پسٹن کہا جاتا ہے دھیرے 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 اس میں بھی ایمپروومنٹ ہونے لگے ڈیولپمنٹ ہونے لگا اجاد ہونے لگا اب یہ دیکھئے یہ پسٹن اس کے بعد کا یہ آر سی فور کا پسٹن ہے پس میں آپ دیں گے یہ سراخ ہے سراخ کا کیا کام ہے سپیس دینا اور ریکوائل ریڈیوز کرنا اس کے بعد ہم یہاں پہنچ گئے ultimate جو بی این بی این پی کارٹریج ہے اس کا گارڈن سسٹم اس کے یہاں کے ٹیوب کا جو بیس ہے اس کے پیچھے جو پلاسٹک لگا رہا تھا وہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں کرتا ہے وہ شو ہے جو ریکوائل ریڈیوزر ہے وہ اس کا ڈیزائن ہے آپ دیکھئے یہاں سے ایئر فلو یہ کمپریس ہوتا ہے یہاں سے گیس فلو یہ کمپریس ہوتا ہے یہ شوک ریڈیوز کرتا ہے وہ پیچھے کا پلاسٹک نہیں جس کو گارڈن سسٹم کے نام سے وہ لوگ مارکٹ کر رہے ہیں یہ اس کارٹوس کا جو دنیا کا بہت ہی ایڈوانس کارٹریج ہے کلیور میراج بالڈور یہ اس کا پاور پسٹن ہے اس کے اوپر چھر رہے ہوتے ہیں شوٹس اور پھر یہ کلوجر ہوتا ہے تو کارٹریج کا کمپوننٹ یہ ہے اب ہم لوگ سکیٹ والے ہم لوگ ساڑھے نو نمبر چلاتے ہیں ٹرائپ کے لوگ جو ہندوستان میں سکیٹ والوں سے بہت زیادہ مہتعداد میں وہ سارے ساتھ چلاتے ہیں اس کارٹریج میں آئی ایس ایس ایف کے مطابق ریگولیشن کے مطابق چوبیس گرام چھر رہے ہوتے ہیں اور ون پوائنٹ تھری گرام پاورڈر ہوتا ہے آپ چاہے جتنا اچھا پاورڈر بنا لیں اس میں ون پوائنٹ تھری گرام ہی ہونا چاہیے اور اس پاور پسٹن کا کلر ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے پہلے بلو بلیک ریڈ اورنج بہت آتے تھے خاص پہ اورنج پہ تو سب سے زیادہ اعتراض تھا کیونکہ کلی بڑڈ کا ٹوٹا ہوا ٹکرا اور اورنج ویڈ ہمیشہ لڑا ہی ہو جیوری سے ہم پائر سے کہہ رہے وہ تو کلی بڑڈ کا ٹکرا تھا لوگوں نے نہیں وہ تو ہمارے ویڈ کا ٹکرا تھا اب ہو گیا کہ ٹرانسپیرنٹ کلرلیس ویڈ ہوگا یونیورسلی اب بات کرتے ہیں چھروں کی چھرے کتنے ہوتے ہیں جیسے یہ ہے کارتوس تو چھروں کا سائز یورپ میں بھی جرمنی میں بھی امریکہ میں بھی ایک نمبر سے شروع ہوتا ہے پہلے زمانے میں آج بھی ان لوگوں کے ہاں lgora بھی ہوتی ہے بک شاٹ ہوتا ہے ایک اچھا طرح کی lg جس کا اچھا پیٹن آتا ہے 3339 کا جس کو sg بولتے ہیں اس کا ڈائمیٹر ہوتا ہے ڈائمیٹر ہوتا ہے پوائنٹ ٹو سیونٹو ہوتے ہیں یہ چھرہ جو ٹرپ کا کارٹریج ہے ساڑھے ساتھ نمبر یہ ہوتا ہے ٹو پوائنٹ فور ایم ایم اس میں ایک کاؤنس میں ساڑھے ساتھ نمبر میں تین سو چالیس چھرے ہوتے ہیں اگر یہ ایک کاؤنس سے کم ہے اس میں تقریباً تین سو پانچ تین سو ساتھ چھرے ہوں گے ہم لوگ ہیں جو سکیٹ کے کارٹریج چلاتے ہیں یہ ساڑھے ساتھ نمبر یہ ساڑھے نو نمبر ہے سکیٹ کا کارٹریج آر سی فور اس کے اندر ایک آنس میں پانچ سو اسی چھرے ہوتے ہیں تو اگر پانچ سو اسی چھر رہا ہے چوبیس گرام ہے سو آباؤ سکسٹین پرسنٹ لیس اس میں تقریباً پانچ سو دو پانچ سو چار پانچ سو پانچ چھرے اس کے اندر ہوں گے اس کارٹریج کی افیکٹیبنس تقریباً سکیٹ کا چار نمبر کا بھی سمجھے فائیو کا ریورس کا جو شوٹ ہے وہ تقریباً تیس باتیس گرام پہ لگتا ہے موسٹ آف دو شوٹ 1 2 3 5 6 7 وہ سب بیس بائیس چوبیس میٹر پہ ہی سارے شوٹ ہوتے ہیں سو ساڑھے نو نمبر کافی اپروپریٹ ہے جو ہمارے ٹریک والے بھائی ہیں بائیس گرستے تو ٹریک کی برڈ ہی نکلتی ہے دس میٹر بارہ میٹر پندرہ میٹر پہ وہ مارتے ہیں اس میں کوالٹی کارٹریج کی بہت میٹر کرتی ہے اور اندر ہونا چاہیے چوکس بھی ان کے ٹائٹ ہوتے ہیں ہمارے تو بلکل اوپن چوک ہوتے ہیں کئی بار ہمارے چوک انڈر ہوتے ہیں ایٹین پوائنٹ سک سے بھی نیچے ہوتے ہیں ایٹین موائنٹ نائن تک چوک ہوتے ہیں ان کے بہت بہت ہیوی چوکس ہوتے ہیں کیونکہ ٹریک والوں کی جو برڈ ٹوٹتی ہے پہ تیس چالیس گز کافی اتمنان سے اور جو بہت جلدی مارنے والا ہے اس کا بھی تقریباً تیس گز میں ٹریک کی برڈ ٹوٹتی ہے ناؤ انڈین آرڈنس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو چھروں کا ڈیفینیشن کیا ہے آج کل شکتیمان ہو یہ یہ شکتیمان ڈیفینیشن کا چار نمبر ہے یہ انڈین آرڈنس کا ایک نمبر ہے چھروں کا سائز کیا ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے یہ تیس گرام کا کارتوس ہے ون ون بائی سکسٹین تاؤنس ایک نمبر میں سو چھرے ہوتے ہیں تو اگر یہ ون ون بائی سکسٹین تاؤنس ہے اس میں تقریباً ایک سو پانچ چھرے ہوں گے اسی طرح دو نمبر میں ایک سو بائیس تین نمبر میں ایک سو چھرے والیس چار نمبر میں ایک سو بہتر پانچ نمبر میں دو سو تیس اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کارتوس میں چھے نمبر میں جو کی بہت ہی اچھا یونیورسل کارتوس ہے اس میں دو سو ستر چھرے ہوتے ہیں اس چھے نمبر کے کارتوس میں ایک آنس میں یہ ون ون بائی سکسٹین ہے تو اس میں تقریباً دو سو اچی دو سو نبی چھرے ہوں گے آل راؤنڈ یوز کے لیے بہت ہی بہترین کارتوس یہ پورے دنیا میں مانا جاتا ہے جہاں سے پہلے زمانے میں یا ہندوستان کے باہر کوئی بھی لینڈ گیم برڈ ہو تیتر ہو وٹیر ہو فیزنٹ ہو یا چھوٹی ڈکس ہو ٹیل ہو گیڈویل ہو اس کے لیے آل راؤنڈ شاٹ جو لوگ پریفر کرتے تھے وہ نمبر سکس تھا اس سے چھوٹا سات آٹھ ساڑھے آٹھ نمبر ہمارے کام بھی آتا ہے اوپر کی بیرل میں ہم لوگ لگاتے ہیں تین پانچ کے ریورس ڈبل کے لیے پھر دو نمبر ساڑھے نو نمبر اور دس نمبر کا بھی شاٹ ہوتا ہے وہ ہم آٹھ نمبر پہ ہمارے بہت کام آتا ہے آٹھ نمبر کی جو برڈ آتی ہے سنگل برڈ آتی ہے دس نمبر کا بھی کارتوس بہت کام آتا ہے دس نمبر کا کارتوس جو اسٹیشن ایٹ پہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور اگر بار بار جیپ سے نکالیں اور چینج کریں تو میرا تو خیال ہے کہ اسٹیشن ون کی انکمنگ برڈ اسٹیشن سیون کی انکمنگ برڈ پہ اس کو چلایا جائے تو بلکل پاوڈور ہو جائے وہ برڈ بھی اب یہ ایکسرسائز کر کے دیکھنا ہوگا دس نمبر کے کارتوس کچھ آ جائیں تو ٹرائی کریں ویسے ساڑھے نو نمبر جو ہم لوگ چلاتے ہیں وہ بلکل صحیح ہے بلکل گردہ ہو جاتی ہے برڈ اب فائنلی ہم لوگ سلک کے طرف چلتے ہیں شکتیوان کا بھی سلک انڈیا میں آتا ہے کافی اچھا ریسپونس ہے بہترین سلک ہے یہ ہمارے ہی سپونسر ہے کلیور میراچ کا سلک ہے یہ رائیفل سلک ہے جو ہوم ڈیفنس میں یوز ہوتا ہے اس کے اوپر گرووز کٹے ہوتے ہیں جو اس سلک کو سپن دیتا ہے اس سپن کے وجہ سے ایک تو اس میں ایکوریسی بڑھ جاتی ہے پچاس گز پہ یہ سلک اگر اچھے سے چلایا جائے تو تقریباً چار انچ کے سرکل میں پانچ شوٹ لگ سکتے ہیں اس سلک سے اگر اس میں بندوق سے سپن بڑھا دی جائے جس طرح سے پیراڈاکس گن آتی تھی جو ہولین اور ہولین نے شروع کی یا ویسلے ریچرز ایکسپلورا آتی تھی تو اس میں شوٹ کے پیٹن خراب ہو جاتے تھے لیکن اب ٹکنالوجی بدل گئی ہے اب ہر گن بن سکتی ہے پیراڈاکس گن آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس چوک کو گن کے آپ بدل دیجئے بدلتے زمانے کی بدلتی تکنالوجی اب آ گیا ہے پیراڈاکس ٹیوب پیراڈاکس چوک یہ تقریباً ساڑھے چار انچ کا چوک ہے اس کے اندر گروف کٹے ہوئے ہیں اب ہر گن آپ چوک بدلیے سکیٹ گن میں وہ لگا دیجئے گروف والا چوک اور آپ کی سکیٹ گن یا ٹرپ گن یا سپورٹنگ گن اگر ضرورت ہے اس طرح کے سلک چلانے کی تو وہ پیراڈاکس گن ہو گئی محض ایک چوک بدلنے پہ اس کی رائیفل پیراڈاکس سے ایکوریسی بڑھ کے قریب ففٹی یارڈز پہ دو انچ ہو جائے گی دو انچ کا گروپ چار انچ سے دو انچ اور رینج بڑھ کے اس کی تقریباً ستر پچھتر گرز ہو جائے گی تو یہ ہے آج کی نئی ٹیکنلوجی کا کماد بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے کوئی بھی سوال ہوں شوٹ گن کی اوپر شوٹنگ کی اوپر چھروں کی اوپر شوٹ سائزز کی اوپر تو کمنٹس میں ضرور لکھئے پوچھئے ہم آپ کو جواب دیں گے ٹیکنیکلی ساؤنڈ جواب تھانکیو ویڈی مچ